اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد جوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نشتر ٹی وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً ساڑھے پانچ سو سال پہلے دنیا میں ایک عظیم بادشاہ زلکر نین علیہ السلام گدرے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے ان کو زلکر نین اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ سر پر ایسی ہیٹ پہنتے تھے جس پر دو سینگ ہوتے تھے حضرت زلکر نین کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اس دور میں جہاں جہاں انسانوں کی آبادی پھیلی ہوئی تھی تقریباً وہاں وہاں تک حضرت زلکر نین علیہ السلام کی سلطنت قائم تھی بادشاہ ہونے کے باوجود زلکر نین علیہ السلام انتہائی نیک اور متقی انسان تھے وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے اور دنیا میں وہ عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھے ان کی زندگی کا کافی حصہ سفر میں ہی گزرا کیونکہ وہ دنیا بھر کے حالات کا جائزہ لیتے تھے جہاں کوئی مظلوم ہوتا اس کی مدد کرتے اور جہاں حق تعلیمات ماندی جاتی تو ایسے لوگوں کو وہ سراتے اور ان کی مزید مدد کرتے اسی طرح اپنے ایک سفر میں وہ قرآن کے مطابق ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج کو انہوں نے سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں انہیں ایک قوم ملی پھر انہیں دو پہاڑوں کے درمیان ایک رستہ ملے اور وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو باقی دنیا سے ایسی کٹی ہوئی تھی کہ انہیں حضرت جلکرنین علیہ السلام اور ان کی فوج کی بات چیت بھی نہ سمجھ آ دی تھی انہوں نے اشاروں کی زبان سے حضرت جلکرنین علیہ السلام کو سمجھایا کہ یاجوج ماجوج نے اس زمین پر بہت فساد مچا رکھا ہے اگر ہم آپ کو مال دیں تو کیا آپ بدلے میں ہمارے لئے کوئی رکاوٹ یا دیوار بنا دیں گے تاکہ یاجوج ماجوج کی ہم تک رسائی ختم ہو جائے اور وہ دنیا سے کٹ کے رہ جائیں تو جلکرنین علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ مجھے اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے بس تم اپنی قوت یعنی مین پاور سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مصبوط دیوار بنا دوں گا پھر حضرت ذلکرنین نے اس قوم کے لوگوں سے لوہی کی چادریں مگوائیں یہاں تاکہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہی کی چادروں کی بنی دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ جلاؤ جس سے لوہی کی چادریں بلکل آگ ہو گئیں پھر انہوں نے ان چادروں پر پگلا ہوا تانبہ ڈالوایا جس کے بعد جاجوج ماجوج میں تو نہ تو اس دیوار کی اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سراخ کر سکتے تھے حضرت ذلکرنین کے اس احسان کو دیکھ کر وہ قوم حیران ہو گئی کہ انہوں نے کیسی زبردست دیوار بنا ڈالی ان کی اس حالت کو حضرت ذلکرنین بھام گئے اور فرمانے لگے کہ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے دوستو یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جاجوج ماجوج کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یافع سے ہیں یعنی انسان ہی ہیں مگر وہ باقی دنیا سے اتنے کٹے ہوئے ہیں اور اتنے مختلف ہیں کہ ان جیسا ظالم دہشتناک اور درندہ صفت اور کوئی انسانی قوم نہیں اور حدیث کے مطابق ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہر مسلمان کے مقابلے میں 999 قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسمان سے نازل ہونے کے بعد جب وہ دجال کو قتل کریں گے اور مسلمان آخری جنگ عظیم جیت جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر ملے گی کہ یاجوج ماجوج دیوار گرا کر باہر آ گئے ہیں جہازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ کوئی دور پر چڑ جائے کیونکہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یاجوج ماجوج سے جنگ کر کے انہیں ختم کرنا ممکن نہیں ہے یاجوج ماجوج ہر انچائی سے نیچے اترتے ہوئے آئیں گے ان میں سے پہلا لشکر فلسطین میں موجود بہرہ عرب کا سارا پانی پی جائے گا یہاں تک کہ ایک بوند بھی نہیں چھوڑے گا اور جب ان میں سے آخری لشکر گدرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا اپنے طور پر وہ زمین والوں کا مکمل خاتمہ کر دیں گے پھر ان کا سردار کہے گا کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا ہے اب ہم آسمان والوں سے لڑیں گے پھر وہ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے یہ دیکھ کر یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے دوسری طرف کوہی طور پر حالات سخت ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ مسلمان محسور ہو کر رہ جائیں گے کھانے پینے کی شدید قلت ہوگی اور اس وقت ایک بھینس سو دینار سے زیادہ قیمتی ہوگی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگ جائیں گے کہ انہیں یاجوج ماجوج سے نجات دلائی جائے ان کی دعائیں قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن میں خاص قسم کی بیماری پیدا کر دے گا جس سے وہ سارے اقدام سے مر جائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھنے کے لیے کہ یاجوج ماجوج زندہ ہے کہ نہیں وہ ایک مسلمان کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ کوئی طور سے نیچے اتر کے دیکھے کہ یاجوج ماجوج زندہ ہیں یا نہیں وہ مسلمان نیچے اترے گا اور دیکھے گا کہ قوم یاجوج ماجوج میں سے کوئی بھی زندہ نہیں سب مر چکے ہیں وہ واپس آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے گا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی طور سے نیچے اتر آئیں گے مگر وہ زمین پر کوئی خالی جگہ نہیں پائیں گے جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں نہ پڑی ہوں ان کی لاشوں سے نکلتی بدبو اتنی ناقابلیں برداشت ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر مسلمان ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یاجوج ماجوج کی لاشیں کسی طرح ٹکانے لگیں ان کی دعاں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے پرندے پھیجے گا جن کی گردنیں گت کی طرح کی ہوں گی وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشیں اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ اسمان سے بارش برسائیں گے جس سے یاجوج ماجوج کی پھلائی ہوئی گندگی اور بدبو دور ہو جائے گی اور زمین پھر سے ذرخیص اور سر سبز و شاداب ہو جائے گی لیکن دوستوں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے جو دیوار حضرت ذلکرنین نے بنائی تھی وہ دیوار آخر دنیا میں اس وقت کہاں ہیں اور وہ کیوں اب تک ساروں کے سامنے نہیں آ سکی اس حوالے سے مسلمان سکولرز نے کافی ریسرچز کی ہیں لیکن جو ریسرچ اس معاملے کی خوج میں ہمیں سب سے بہتر لگی ہے وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس قوم نے حضرت ذلکرنین علیہ السلام سے مدد مانگی تھی کہ انہیں یاجوج ماجوج سے نجات دلائی جائے ان سے ملنے سے پہلے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت ذلکرنین نے اس قوم کے پاس کچھ ایسے علاقے دیکھے تھے جہاں انہیں پہنچ کے لگا کہ ایک چشمہ یا لیک ایسی کچھڑ کی پانی جیسی ہے کہ اس میں سورج غروب ہونے کا منظر ایسا تھا جیسے گویا سورج اس کچھڑ کے پانی میں ڈوب رہا ہے آج اگر ہم نظر دڑائیں تو ہمیں سنٹرل ایشیا کا ایک ملک کرنستان نظر آتا ہے جہاں ایک ایسی لیک یا چشمہ موجود ہے جس کے پانی میں کچھڑ موجود ہوتا ہے اس پانی میں نہانے والا جب باہر نکلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کیچھڑ میں نہا کر آیا ہے اس لیک کا نام توسکول لیک ہے اور یہ اپنی قسم کی ایک ماؤنٹین لیک ہے کیونکہ یہ پہاڑوں پر موجود ہے یہ مشرقی کرگستان میں واقع ہے اور سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزار فیٹ بلند ہے یہ لیک کرگستان کی سب سے بڑی لیک اسے کل لیک سے محس آدھا کلومیٹر دور ہے اس لیک کو سالٹ لیک یا ڈیڈ لیک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انتہائی نمکین ہونے کی وجہ سے اس لیک میں کسی قسم کی مچھلی یا ابھی حیات کا وجود ممکن نہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہاڑوں کے بیچ موجود اس لیک یا چشمے کا سورج گروب ہوتے وقت کیا نظارہ ہوتا ہوگا بلکل ایسا ہی جیسا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت دلکرنین ایسی جگہ پہنچے جہاں انہیں نے سورج کو سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا بات یہیں ختم نہیں ہوتی یہ تقریبا سال دو سو تیس ہجری کی بات ہے جب خلافت عباسیہ کے مشہور خلیفہ حارون رشید کے پوتے جو اس وقت خود بھی خلیفہ تھے اور جن کا نام ابو جعفر حارون ابن محمد اور جن کا لقب الواسق بلہ تھا انہوں نے اپنے دور میں کچھ خوجیوں کے اس لئے ایک مہم پر بھیجا کہ وہ جاجوج موجوج کی دیوار کی خوج لگائیں انہوں نے کئی مہینوں کی کٹن سفر کے بعد جس میں ان کے آدھے ساتھی مارے بھی گئے ایک ایسا نقشہ تیار کیا جسے السلام الترجمان کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس نقشے میں ان سارے رستوں کا ذکر ہے جہاں سے وہ گدرے اگرچہ انہوں نے اپنی تحقیق میں یہ کہا کہ دیوار چین ہی وہ دیوار ہے جس کے پیچھے جاجوج موجوج قید ہیں بگر حالی میں کچھ مسلمان موہم جو جنرل ٹریبلنگ اور ایکسپلورنگ کا شوک ہے انہوں نے اس قدیم نقشے کو حاصل کیا اور اس میں بتائے گئے رستوں کو گوگل میپس کے ذریعے چیک کیا تو انہیں یہ انتاظہ ہوا کہ کرکستان میں ایک لوکیشن ایسی ہے جو پہاڑوں کے درمیان کافی انچائی پر ہے اور اس لوکیشن پر ایک ایسی دیوار نظر آتی ہے جو بظاہر انسانوں کی بنائی ہوئی لگتی ہے یہ دیوار دو پہاڑوں کے درمیان برف سے ڈھکی ہوئی ہے اور ان کے مطابق بظاہر یہی وہ دیوار ہے جسے یاجوج ماجوج کی دیوار کہا جاتا ہے یہ سب کچھ جان کر جب ان ٹریبلرز نے دیوار کو دیکھنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا اور وہ کرکستان پہنچے تو ان میں سے ایک نے تو کرکستان کی فوج کی مدد سے ہیلیکوپٹر کی مدد دی تاکہ اس دیوار کو فضاء سے دیکھا جا سکے اور کچھ نے زمینی رستہ اختیار کیا جنہوں نے زمینی رستہ اختیار کیا انہیں گھوڑے اور خجروں کا استعمال کرنا پڑا تاکہ وہ ان بلند پہاڑوں تک پہنچ سکیں اپنے زمینی سفر کے دوران انہیں زمین پر پڑے ہوئے کچھ ایرن بلوکس یعنی لوہے کے بلوکس یا پتھر بھی ملے جنہیں دیکھ کر صاف طور پر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ قدرتی طور پر ایسے نہیں بلکہ انسانوں کے بناہ ہوئے بلوکس ہیں جو ممکنہ طور پر اجوج ماجوج کی دیوار بنانے کے لئے استعمال ہوئے تھے دوسری طرف جب دو پہاڑوں کے درمیان کی دیوار کا فضائی جائزہ لیا گیا تو واضح طور پر دیکھا گیا کہ کوئی دیوار موجود ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے اور یہ برف سے ڈھکی ہوئی ہے اور اتنی سمودھ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کھڑا ہے کوئی درخت کچھ نظر نہیں آرہا اور اگر یہ واقعی پہاڑ ہی ہوتا تو اتنا سیدھا اور سمودھ تو نہ ہوتا جہاں تک دیوار کے اوپر برف موجود ہونے کا تعلق ہے تو یہ بات آسانی سے سمجھ جا سکتی ہے کہ چونکہ دیوار دوہی کی بنی ہوئی ہے اور لوہا برف پڑنے کے بعد تھنڈا ہو چکا ہے اس لئے کئی ہزار سال گدر جانے کے باوجود بھی دیوار کے اوپر برف کی تیہ نہیں پگلی بلکہ یہ آج بھی اس دیوار کے اوپر موجود ہے اس دیوار کو لوہے کا ثابت کرنے کے لئے کہ مزید کوئی شک نہ رہے یہ ٹریولرز اپنے ساتھ میٹل ڈیٹیکٹرز بھی لے کر گئے انہوں نے برس کی تیہ کو تھوڑا سا کٹ کر جب میٹل ڈیٹیکٹرز کا استعمال کیا تو بڑے واضح طور پر ان میٹل ڈیٹیکٹرز نے بتا دیا کہ برس کی تیہ کے نیچے کوئی میٹل جا لوہا موجود ہے جو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا رہا ہے یعنی وہی لوہے کی چادریں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور جن کے ذریعے حضرت دل کرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کا رستہ روکا اللہ اکبر ان مہم جو افراد کے نزدیک اگر اس لوہی کی دیوار کو ہٹا دیا جائے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس دیوار کے نیچے ان دو پہاڑوں کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں یاجوج ماجوج کی قوم موجود ہے یعنی اگر اس دیوار کو ہٹا دیا جائے تو ان پہاڑوں کے درمیان ایک انٹریس موجود ہے جو یاجوج ماجوج کی قوم کی طرف لے جاتی ہے جو کی ممکنہ طور پر ایک انڈرگراؤنڈ سیولائزیشن ہے جو ان بلند و بالا پہاڑوں کے سلسلے میں آباد ہے واللہ آلام تو دوستو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آپ ہماری دلچسپ ویڈیوز بروقت دیکھ سکیں اللہ حافظ